ساکیب خرل صاحب جو سینئر جنرلسٹ ہے اس کو کوریس سے روکا بھی گیا اور ابھی ہم وارث خان سٹیشن کے نزدیک وہاں پر پہنچے تو وہاں پہ بھی روڈ کو مکمل طور پر ٹریفک کے لئے بند کر دیا گیا ہے ایمبولیسز بھی واپس آ رہی تھے کل آج کیا ہونے جا رہا ہے سوری اب بات کریں گے دو سینئر جنرلسٹ میں ساتھ موجود ہے صدیق جان صاحب اور رائی ساکیب خرل صاحب آسر صدیق جان صاحب یہ بتائے گا کل کیا ہونے جا رہا ہے کیا ایک اور نو مئی ہونے جا رہا ہے دیکھیں اللہ نہ کرے کہ نو مئی ہو اور میرانی کیا لکھ ایسی صورتیال ہوگی دیکھیں پرامن تجاجی کال دی ہوئے تحریک انصاف نے اور جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے وہ پرامن ہی ہوئے ہیں اور لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ مری روڈ کو جس طرح سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے تو لوگ جتنے بھی آئیں گے لیکن لاکھوں لوگ راوڈ بینڈی اسلامباد کے جو اس روڈ کو استعمال کرتے ہیں اور ایمولینسز اور ہاسپیٹلز جو لوگ آتے جاتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے پریشانی ہو رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم نے وہاں پہ ظاہر ہے وہاں پہ آپس میں ویلوگ کر رہے تھے تو لوگ آئے انہوں نے بات کی اور ظاہر ہے جب کوئی بات کرنا چاہ رہا تھے تو آپ ان کو نہیں روک پاتے لیکن انہوں نے جو گفتگو کی ہے لوگوں نے وہ یقین کریں ہم نہیں لگا سکتے اور جو نفرت ہے لوگوں میں وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے تو حکومت جو ہے وہ خود ہی ایسے اقدمات کر رہی ہے کیارانے والے دن کے ساتھ یا انپاپولر بھی ہو رہے ہیں اپنی نفرت میں بھی اضافہ کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو اس جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں لیکن کسی دن اس حکومت کی نفرت میں ضرور نکلائیں اب آپ دیکھیں نا کہ جس طرح سے ہمیں کنٹینرز والا نے بتایا ہے کہ ان کو زبردستی روکا گیا ہے ٹرکوں والے کو زبردستی روکا گیا ہے ان کے موبائل لے لی ہیں ان کے آئیڈی کارڈ لے لی ہیں کیا کر رہے ہیں رائے ساکر صاحب نے بتایا آپ کو بھی آج مسائلت اور جاتی بیوٹی بھی وائرل ہو رہی ہے وہاں پر میڈیا کوریس کے روکا بھی ہویا ہے اور کس طرف جاتی ہو دیکھ رہے ہیں اس سوٹیال کو بڑا خوف کا معامل تھیلا ہوا ہے آپ نے وہاں دیکھا بھی تاوریبان صاحب very sorry to quote this کہ یار کس جنگ کے حالات کیوں تو صاحبیوں کو اپنا کام کرنے کی جارتے ہیں صاحبی کرتی دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں اس پارٹ میں ہی ہو رہا ہے اس پارٹ میں ہی ہو رہا ہے ایک جلسہ ہے ایک انتجاج کی پال ہے ایک قوٹسٹ ہے سمجھ سے باہر ہے اور جب وہ سارا انسلنٹ ہوا پولیس والا اور جس طریقے سے روکا گیا جو ٹون اور لانگویج بعد میں وہاں پہ استعمال کیجئے اس کے بعد آپ نے اس پولیس والے کی غالبان آپ بھی انسپوٹ موجود تھے آپ نے صاحب کی گھٹی کو سنیتی تھی اوپر سے بڑا پریسر ہے اوپر سے بڑا پریسر ہے کننا کو پریسر ہے اس کام کیلئے پریسر ہے کہ ہم تو وہاں کھڑے ہو کر ریپورٹ کر رہے تھے کہ بھائی آپ نے لیاقت واقعہ کو سیل کر دی اور سیل بھی صرف اس تو آگے خارد افتار لگا کے نہیں کیا کسی مزدور کے ریڑیاں اٹھا کے در آلے کسا کھٹک آ جنے اب وہ ریڑیاں اس کا کاروبار کی بھی سٹا ہوا پھر ابھی کی شورتیں کچھ در پہلے آپ ہی ہمارے ساتھ تھے آٹ پہ تھے کہاں پہ بھی چار کلومیٹر دور لیاقت پا گیا پہلے سے کارڈن آف کر دیا گیا اب سے کچھ در پہلے کہ تلات آ رہی ہیں کہ آپ شاید ساتھ رہے ہیں تو وہ کیا رہا ہے وجہ کیا کہ یہ پانک موڈ میں کیوں ایک پیسپول پروٹیسٹ ہے ابھی یہ جگہ جو پروٹیسٹ ہے جہاں کہ عوام نے اپنا مائنڈ پہلے سے شوک کر دیا ہو رہا آٹ پروڑی کو فرنڈی کا کیا ریڈلٹ آیا آپ کو بھی بتا ہے اسلامباد کی تین سیٹوں کا بھی کیا ریڈلٹ ہے وہ آج بھی اپنے قوم پر لکائی پیگیں تینوں پاکسان تحریکین صاحب کے پاکس تینوں لے کے پیر رہے ہیں تو اس ایریا کے اندر مجھوم لگتا کہ تحریکین صاحب کو میند کی مجرورت ہے ابھی ہم جب یہ سوٹس کر رہے تھے لوگوں سے بات کر رہے تھے ہم نے شنی گستگون لوگوں کیا کس قدر اگریشن تھا یہ اگریشن کیوں ہوتا ہے کہ آپ کو catharsis کا موقع نہیں ملتا جب لوگوں کو اپنا آپ ایکسپریس کر رہے ہیں کہ رائٹ نہیں دوگے تو لوگ سے اگریشن ہو جاتے ہیں اور یہ اگریشن وہ واحد چیز ہے جسے کوئی بھی ڈیموکریٹک گورنٹ ڈرتی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ گورنٹ ڈر رہی ہے یا نہیں ڈر رہی یہ گورنٹ ڈیموکریٹک ہے یا نہیں کیونکہ ان کے تمام ایکشنز جو ہیں وہ بہت سوالات اٹھاتے ہیں ان کی نیجیٹیمیسی کی اوپر تو پہلی سوال ہے لیکن ابھی ایکشنز ان کے کنڈک کی اوپر بھی سوال اٹھاتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے سوال کیا نشان ہے کہ آٹھ روی سے آج تاک ان کے اوپر اٹھاتے ہیں ان کے اوپر اٹھاتے ہیں صدیب جان صاحب یہ جو خواہ وحراس کا ایک ماحول بنایا گیا ہے سڑکوں کو بند کر رہے ہیں دو تین لوگ اکھٹے جمع ہوتے ہیں ان کو دریفتار کیے جا رہے ہیں کیا لگتا ہے کل پاکستان تیریک انصاف کے کارپنار نکلیں گے اپنے گھروں سے دیکھیں تیریک انصاف کے لوگ کتنے نکلتے ہیں یہ ابھی ریلیمنٹ ہو گئے میں تو مسلسلے بات کر رہا ہوں دیکھیں تیریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پورا من شہری ہیں وہ کوئی ملیٹنٹ گروپ تو نہیں ہے کیا آپ کہیں کہ وہ اس لئے کی زور پیائیں گے فائرنگ کریں گے خدا نا خواستہ اور وہ آگے بڑھ جائیں گے ایسا تو نہیں ہے دیکھیں جب ریاست کے ادارے جب حکومت کنٹینرز لگا کے سڑکیں بلوک کر کے ٹرالر کھڑے کر کے ٹرک کھڑے کر کے سڑکیں بلوک کر دیں اور وہاں پہ اسلاح بردار فورس کھڑی کر دیں لوگوں کی پگڑ دھگڑ کریں پھر یہ سوال ہی ریلیمنٹ ہو جاتے کہ لوگ کتنے نکلیں گے کیونکہ آپ نے جب ایک پرامن اتجاج کے راستہ روک دیا تو آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا خوف دکھا دیا آپ نے اطرافیں شکست کر لیا تاکہ آپ ہار گئے ہیں آپ شکست کھا بیٹھے اور اس وقت یہ حکومت آپ کو بتا ہے کہ فارم 47 والی حکومت ہے قمزور حکومت ہے مولانا فردرمان صاحب آئے پیپلس پارٹی ہے انہوں لگائی ایک بات بھی انہوں نے نکاؤٹیں گھڑی نہیں کی بلکہ جب مولانا فردرمان صاحب کے دھرنج چل رہا تھا اور موسم بہت شدید ہو گیا بارش ہو گئی سردی بڑی شدید تھی پہ مولانا خان صاحب نے کہا اور ٹویڈ کیا اور پھر ڈی سی کو کہا اور حمزہ شفکات صاحب تھے اس وقت رمان خان صاحب نے کہا ان کو کہ آپ وہاں پہ کچھ گرم بستر اور وہ چیزیں پہنچائیں آپ وہاں پہ میڈیسن پہنچائیں وہاں پہ واشنوں بنوائے گئے تو خوف نہیں تھا نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جالی منڈیٹ ہے اور ان کو ہر وقت خوف رہتا ہے بیسکلی ابران خان صاحب کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے آئے سجاج کا کیا مقصد رہتا ہے اپنی پاور شو کرنا ہے کہ جھرے ساتھ عوام ہے اب اس پر تھوڑا سا واپس جائیے ایک لانگ مارچ نکلا تھا پنجاب سے ایک لانگ مارچ نکلا تھا پنجاب سے ایک لانگ مارچ نکلا تھا ایک لانگ مارچ نکلا تھا سو سو بندہ ہوتا تھا دو سو بندہ ہوتا تھا چند گاڑیاں ہوتی تھی اور وہ مارچ بڑا پیس پڑی لاہور تھی اور سن سے نکلتا ہوا اس لانگ مارچ پہنچا اب جنران خان صاحب کا فروح بھی جلسہ ہوتا ہے دو جلسے میں ایک test up ہو جائے دو جلسوں کی یادت دیکھیں سنجانی آپ کو پہنچ نہیں سکیں گے آپ نے بھی کور کیا میں نے بھی کور کیا تمام تر بیریل توڑ کے پہنچیں آپ کو لاہور سے پائے گا ایک روڈ روڈ جاتی ہے عوام کیسے پہنچے گی برگر پارٹی برگر پارٹی تمام بیریل سوڑ کے پہنچیں تو سٹرنٹھ جو ہے جو عوامی پاور ہے وہ عمران خان صاحب پلس جانتے ہیں عوام انہیں ہاتھ وہاں پہ رکھا ہوئے جہاں پہ جیسے پھگر کرتے ہیں جو پٹن دباتے ہیں اور یہی سبلائز ڈموکریسی کے اندر چند ہزار لوگ ایک پوائنٹ پہ کٹھے ہو جائیں پھر سوال بھئی کیا ہم دموکریسی ہیں کیا ہم جمہوریت ہیں کیا ہمارے گیاں ترے بڑے بڑے گلتے طریقے انتراب کر رہی ہیں کسی لیول کی اوپر پولٹیکل انگیجمنٹ کا جا گیا ان کو لیجٹ ہے کیونکہ ہم تو فردر بڑھ رہے ہیں ہم تو ریفارم کی طرف جا رہے ہیں ہم تو کونسٹیوشل امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم تو جویوشل پیکل کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد اپنے اقتدار کو دبام دینا ہے اور اس کے لئے ہم کسی بھی عطق جائیں بہت شکریہ جی دونوں سینئر صاحبی میرے ساتھ موجود تھے اور آج کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بتایا نیک جان صاحب سے ابھی ترکی حال یہ ہے کہ فیض آباد کچھ مطلب ٹائم کے فاصلے پر یہاں پر فیض آباد موجود ہے اور وہاں پہ بھی کنٹینرز روڈ کے سائٹس پر رکھے گئے ہیں اور وہاں پہ بھی بند کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور اطلاع بھی آ رہے ہیں کہ چالیس سے پچاس مقامات پر مکمل طور پر فصیل کر دیا جائے گا تو آج تک اتنا ہی مزید انشاءال آگلے اپنا تینکو پوری امام کو بتا ہے کہ یہ راولپنڈی کا مین روڈ ہے یہ حکومت ہم کہتی ہے کہ ہم چور نہیں ہیں یہ حکومت کہتی کہ ہم چور نہیں ہیں آپ یہ چوروں والے کام کر رہے ہو غریب عوام کو تنگ کر رہے ہو راستے بند کر رہے ہو یہ سب سے بڑی ان کی نائلی ہے یہ واقعی چور حکومت ہے اور یہ رہ گئی ٹھیک ہے میں اتنی مشکل سے پیچھے سے آیا ہوں اور یہاں سے آ رہے ہیں آپ میں پیچھے لیاقت باگ سے ادھر سے پھر راستے بند ہیں ٹھیک ہے وہ سارے راستے بند ہیں یہ نائل حکومت ہے یہ چور ہے اور یہ چور رہ گئی یہ عوام کی تذبات ہے عوام کو جان پیچھ کے تنگ دیا جا رہے ہیں اور جب صاف یہ اس ٹھیک ہے یہ پنڈی کی مصروف ترین شہرہ ہے یار دیکھیں ابھی آپ جتنی دیر میں آپ لوگوں نے ویلوگ سٹارٹ کیا ہے یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں یہ اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان میں سے کئی تو ایسی ہیں جو شاید آپ سوچے کہ یہ ہمیں چلانی ہے کہ ہمیں نہیں چلانی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ لوگوں کا غصہ ہے لوگ غصے میں ہیں اب آپ مجھے بتائیں یہاں سے بھی تھوڑے پہلے ایمبولیس بھی گئی ایک خواتین مرسائیکل پر سوار ان کو جس طریقے سے میں نے میں گزرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے بتائیں یہ لوگ بھولیں گے یہ لوگ یاد رکھیں انہوں نے آٹھ فروری کو نہیں بھولا زبیر بھائی یہ آٹھ فروری کو قوم نہیں بھول رہی ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو آٹھ فروری کو ڈاکہ آپ نے ان کے منڈٹ پر مارا تھا یہ لوگ نہیں بھول رہے انہوں نے اس کو یاد رکھا ہے اور یہ دیکھیں آپ بچے ہیں اب رات کے دو بجنے والے ہیں لوگوں نے کہیں جانا ہے آپ یار احتجاج کل دو بجے ہیں آپ اوٹ سے اٹھارہ گھنٹے پہلے آپ یہ روڈز بلوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جو آپ کے تھوڑی سی بھی کہیں کسی کونے خدرے میں کسی شہری کے دل میں آپ کے لیے کوئی احترام یا عزت باقی ہے نا آپ اس کو بھی تار تار کر رہے ہیں آپ اس کو زلیل کر رہے ہیں لوگ آپ سے نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ نفرت جو ہے وہ بڑھے گی اور اس کا جو انجام ہوگا وہ آپ بھی برداشت نہیں کر سکتے وہ اس ملک کی جو معیشت ہے اس ملک کا جو استحقام ہے وہ خراب ہوگا تو آپ کیوں ایسے فیصلے کر رہے ہیں یہ آپ ان لوگوں کے چہرے دیکھیں یہ کتنے یہ آپ کو لگ رہے ہیں یہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم نے کوئی ان کو کٹھا کیا یہ یہاں پر خود اپنی بات کرنے ہیں نا اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے دل سے باتیں کر رہے ہیں خود بتا رہے ہیں اپنے ساتھ بیٹیاں ہی تو وہ ان کا جو بنیادی ایک سوال ہے کہ آپ نے ہمارے آٹھ فروری کے منڈٹ کو کیوں لٹا آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے اس ایک مچوری کو چھپانے کے لیے آپ نے لوگوں کی زدگیوں کو اجیرن کر دیا کہ آپ نے آج راولپنڈی کی وہ شہرہ جہاں سے دن میں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں آپ نے اس کو بند کرتے ہیں بھی حال دکھائیں یہ فوٹیجز دکھائیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں اور جن کے پاس گاڑیاں وہ تو بہر پرشان ہو گئے نا یہ تو مرکزی شہرہ ہے سب سے مصروف ترین شہرہ ہے راولپنڈی کی لیاقت باہ آنے والی جو چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں وہ بھی بند کرتے ہیں اور حوام کو روکنے کے لیے ان کو کرفیو لگانا پڑے گا اسر چودری صاحب مری روڈ کی یہ صورتحال آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل کیا منظر پیش کرے گا دیکھیں زبیر صاحب ہمیشہ بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جس چیز کو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف میں ڈالتی ہے وہ جو کل کا پروٹس تھا وہ جو کل دوپہر میں جا کے کامیاب ہونا تھا وہ اس وقت کامیاب ہو چکا ہوا ہے پنڈی کے لوگ نکلیں نہ نکلیں انتظامیہ نے مریم نواز صاحبہ کی حکومت نے پنڈی شہر جو ہے وہ بند کر دیا ہے یہیں پہ بند نہیں ہے مختلف علاقے جو ہیں وہ بند ہیں اور میں ابھی ہم نے دیکھا متعدد ابولینسز جو ہیں یہاں پہ پسی ہوئی ہیں اور ہمیں دوست یہ بتا رہے ہیں کہ فیضاباد جو پل ہے وہاں کے اوپر بھی اسی قسم کی سٹوئیشن جو آپ بنی ہوئی ہے تو پروٹس تو ابھی سے رات دو بجے کا وقت ہے کامیاب ہو چکا ہوا ہے مری روڈ پر جگہ جگہ ناکے لگائے گئے ہیں جگہ جگہ رکاپٹیں کھڑی کی گئی ہیں ٹرک ڈرائیور حضرات جو ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ ہمیں کیوں روکا گیا ہے کس وجہ سے روکا گیا ہے صدیق جان صاحب یہ جو صورتحال ہے لگ تو یہ رہا ہے کہ انتظامیہ نے یہ ٹھان لیا ہے کہ کل طاقت کا استعمال کرنا ہے لیکن یہ طاقت جب عوامی طاقت کے ساتھ ٹکرائی گی تو پھر کل کیا صورتحال ہوگی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے آج یعنی اب جمعہ اور رفتے کی درمیانی رات ہے آپ نے یہ سارے روڈ بند کر دیئے کل رات تک آپ بند رکھیں گے اگر کل رات کو تحریک انصاف یہ انوز کر دے کہ ہم آپ اتوار کوئیں گے تو پھر آپ اتوار کو بھی سارا کچھ بند رکھیں گے اتوار کو بند رکھیں گے اتوار کو کہیں گے اب ہم سوار کوئیں گے پھر آپ سوار کو بھی بند رکھیں گے دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا دوں اب یہ بات عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ لڑائی آخری پندرہ دن کی لڑائی رہ گئی ہے قاضی فائز عصا کی ایکشنشن ہونا نہ ہونا یہ اب پاکستان کے فیچر کا فیصلہ ہے اب یہ پندرہ دن جو ہے نا یہ پندرہ دن جیسے جیسے ایک ایک دن کم ہوگا شدت اور بڑھ جائے گی کیوں آپ کو بتا ہے کہ جب میچ ختم ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ٹیم جان زیادہ مارتی ہے دونہ ٹیمیں زیادہ جان مارتی ہیں نا دونہ سائیڈیں جیسے جیسے ایک ایک دن کٹتا چلا جائے گا کم ہوتا چلا جائے گا دن کم رہتے جائیں گے شدت بڑھتی چلی جائے گی عمران خان کو بھی جیل میں بیٹھ کے پتا ہے کہ قاضی فائز عصہ کی اگر ایکسینشن ہو گئی تو پھر چپٹر کلوز ہے سب کا پھر قتم ہو گیا سر ابھی تک کیس جو ہے درناک کیس ہے ابھی تک بکایا ہے تو قاضی فائز عصہ کا جتنے لوگ قتل ہوئے ان کو فیصلہ دینا چاہیے ابھی تک پینڈنگ کیا ہوا ہے کیوں کیا ہوا ہے لوگوں کو قتل کیا گیا ہے سریعام قتل کیا گیا ہے تو قاضی فائز عصہ سب سب سر وہ نہیں ہوگی ایسے یہ کبھی بھی نہیں ہوگی اب حق اور سچ کی بات ہوگی ہمارے ایمان ہے ہم ہر بندے کو بات کریں اس کو کمانے کا پتہ ہے روٹی کھانے کا پتہ ہے اسے اب ہر چیز کو پرچھا لگیا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے یہ جو کچھ ہو رہے ہیں یہ بتائیں یہ کہہ لیں کہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے مستقبل کے اوپر ایک تومت کیا کالک لگائی جا رہی ہے پھندہ لگایا جا رہا ہے جو کہ ہماری آنے والی نسلیں اس کو بھکتیں گے اور ہم یہ بھکتنے نہیں دیں گے کیوں کہ انشاءاللہ یہ عوام اب نکلے گی اور ضرور نکلے گی اور ان کا وہ کہتے ہیں نا وہ جیسے کمام کرنا ہے ہم نے جیسے یہ تاک شوک میں بیٹھ کے بڑے بڑے سیاستان بات کرتے ہیں اب عوام کرتی ہے اب عوام کرتی ہے یہ بات کہ کلت کمام کرنا ہے ان کا اب عوام کرے گی انشاءاللہ یہ بتائیں یہ بتائیں کہ یہ اگر یہ ابھی سارا مری روڈ بند ہو جاتا ہے آپ پنڈی سے ہیں اگر یہ مری روڈ سارا بند ہو جاتا ہے اور کال یہ بتایا جا رہا ہے کہ چار ہزار پولیس اہلکار ہوں گے مری روڈ پہ پھر بھی پنڈی والے نکلیں گے نکلیں گے اگر ہم لوگ سچ کا سامنا نہیں کریں گے اگر سچ کا سامنا نہیں کریں گے تو ہم اور زیادہ زلیل ہوں گے یہ میں آپ کو حقیقت بات بتا رہا ہوں چلیں جی بات ہم نے کی ہے میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں میں کمرشل مارکیٹ اوٹل پہ جواب کرتا ہوں اوٹل پہ جواب کرتا ہوں اگلے ہفتے کی بات ہے مری مور رنگزیب یہاں جنت مالک کے بیک سائٹ سے آ رہی تھی تو دیکھا وہاں پہ مزدور بیٹھے ہوئے ہیں جو اسٹال لگا کے بیٹھے ہیں اکثریت سے بھائی انہوں نے دیکھے ہوں گے تو اس نے کہا یہاں ایک گھنٹہ میرے خیال میں پینتالیس میں اور غالباً وہ اس کی ٹرائپ گاڑی بریک رہی تو اس نے کہا یہ اسٹال وغیرہ وہ انہیں نے کمیٹی والوں کو اطلاع دی اور شکایت کی آج وہ لوگ درپدار ہو رہے ہیں جب بھی دیکھو کمرشل چوک میں کمیٹی والیوں کا کمرشل چوک موتی بزار راجہ سارا بام کیا ہوئے ابھی اس عوام کے بارے میں کیا کیا یہ روڈ ہے یہ ابھی میں روڑ بان کر دی یہ روڈ ہے روڈ پر اگر ٹھیا لگا ہم نے چلو ماننے میں آکر رستے میں رکاوٹ آ رہی ہے ایک گلی ہے گلی میں کسی گریب بندے نے اگر کوئی ٹھیا لگایا اس پر رکاوٹ کس کو آ رہی ہے جہاں پر نہ گاڑی جا رہی ہے نہ بائی جا رہی ہے وہاں پر پیتل افراد جا رہے ہیں لیکن اس کو بھی اتنا تنگ کیا جا رہے ہیں میں بھی اپنے دوست کو ایک کو مل کر آ رہا ہوں جو موتی بزار میں جس کی شعب ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں اتنا تنگ کیا ہوئے کہ گریب کو اب انہوں نے تنگ کر دی ہے چلے بھائی آب آت یہ کہ جی آب اس کرا رہے ہیں پلیس آلے موبیلے ہوئے بھی چاہتے ہیں ماں چاہتے ہیں بجا گاڑی پکڑ کے حدیرے آپ گاڑی والے ہیں گاڑی رونے ہیں کونسی گاڑی ہے یہ درک آپ نے اور آپ سے موبیل لے لیا کیا کہے پلیس والوں ہیں پتہ نہیں ہے کہتے روڈ بان کرنا زبردستی لے ہیں آپ کو ہاں زبردستی پکڑ کے لے آپ کہاں جا رہے تھے میں جا رہا ہوں گاڑ میں جا رہا ہوں کھانا پول کے ساتھ اچھا اور آپ کی گاڑی کونسی ہے یہ درک آپ کا گاڑی